بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل یہ جی میرے نکمے بیٹے کے کام دیکھیں کہ اس نے اپنے اچھے بلے اور بہترین کمرے میں یہ نا لاب برز کا پنجرہ رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ میری بڑی بیعث ہوئی ہے مجھے بڑا غصہ آیا ہے میں اس کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ نکالو اس کو کمرے سے باہر بدوو اتنی پھیلی ہوئی ہے تو اس کو کہیں اور شفٹ کر دو اوپر گیلری میں رکھ دو یا نیچے گراج میں رکھ دو لیکن اس کا آرام پورا ہو تو پھر کام ہو نا گھر کے مجھے غصہ دلاغ دلو کے سارا اس نے ایسے نظام گندہ کر کے رکھا ہوا کمرے میں بدبو بھی ہے اور دانا بھی نیچے پھیلتا ہے اور صفائی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کمرہ اکوپائیڈ ہو گیا تو میں نے اسے الٹی میٹم دیا ہے کہ اس کو نکالو جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ لاب برز کا جو ہے کیج ادھر سے نکالو تاکہ کمرے کی حالت جو ہے وہ سودھاری جائے عید کی صفائیاں چل رہی ہیں گھر میں کوئی مہمان آ سکتے ہیں آ جائیں تو اگر مہمانوں کو اس کمرے میں سلانا پڑے تو کوئی بھی ادھر سونا تو کیا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا تو حالانکہ میں نے اس کے جو وینٹیلیشن ہے اس کو بالکل کھول کے رکھا ہوا ہے اور وقتن فقتن صفائی بھی کرتے رہتے ہیں تو ساری اس کی جو نیچے ٹریز ہیں وہ توتوں کی بیٹوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں اور جگہ بعض اوقات تو ایک جگہ ہی دھیر سا بنا ہوتا ہے تو پھر میں نے اس کی صفائی کرائی ہے تو وہ جو صفائی کرنے والی بچی ہے اس کا دماغ اس سے بھی دو چار ہاتھ آگے چلتا ہے وہ اس کا بھی سیرہ ہے اس نے ایک پرانی چادر لی ہے لے کے پھاڑ کے صفائی کرنے کے بعد سارا اس میں سے کچھرہ جارنے کے بعد اس نے یہ چادر کے کپڑے کے پیسیز جو ہیں وہ ان کے ٹریز میں بچھا دی ہیں تو اب یہ جو ہے ٹریز میں سے کپڑے کو نکال کے سارے کٹھا کر کے تو جھاڑ کے تو پھر ٹریز صاف کی صاف ہی اور صفائی بھی جلدی جلدی ہوتی ہے ویسے ہے تو یہ جگہ اچھا ہی تو صفائی کرنے اس میں آسان ہے اور جو یہ دانہ بگرہ نیچے فرش پہ گرتا تھا وہ بھی بالکل نہیں گرتا فرش صاف کا صاف ہی رہتا ہے چادر کا کونہ پکڑتے ہیں کٹھا کرتے ہیں یہ آئیڈیا تو اچھا ہے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ جی دیکھیں جو اتنا صفائی کے بعد بچ گیا ہے دانہ تو ہم نے ان کے جو برتن ہیں کھانے پینے کے وہ بھی صاف کی ہیں دانے کو صاف سترا کر کے ڈالا ہے تو برتنوں کو دھوکے صاف پانی جو ہے توتوں کو دیا ہے تو تاکہ ہمارے لائو برڈز جو ہیں وہ صاف سترا پانی پیئے ہیں صحیحت بند رہے ہیں تو اس دفعہ اتنی زیادہ سردی پڑی ہے تو اتنے بچے جو تھے جتنے بھی نکلے ہیں وہ ایکسپائر ہی ہو گئے ہیں بچے نہیں ہیں صرف ایک جو ہے ریڈائی کا جو ہے لائو برڈز وہ بچہ ہے وہ کہا سارے ایسے ضائع ہی ہو گئے ہیں سردی نے بچوں کو پھلیں پھول نہیں نہیں دیا تو بڑے جو ہیں توتے وہ اللہ کا شکر ٹھیک رہے ہیں لیکن جو انڈے وہ بھی خراب ہوتے رہے ہیں اور یہ جو ہے لبڑ کے بچے جو ہیں وہ بھی نہیں بڑے پھلے پھولے نہیں یہ جی دیکھنے اچھی طرح یہ سے برتن صاف کی ہیں صاف کرنے کے بعد ان میں تازہ ٹیپ کا پانی بھرا ہے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے ان کے پرندوں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے اگر ان کے ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ایک تو بدبو بہت زیادہ پیدا ہوگی ماحول بہت گندہ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ یہ صحت مند بھی نہیں رہیں گے ان کے بیماری کے چانسز بہت ہیں تو ان سارے جو ہیں دیکھتوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ابقتن فقتن جو ہے ان کا صفائی کا خیال رکھیں دانا ان کا بھی کٹھا آتا ہے آنے کے بعد ہم اس کو ایک ائر ٹائٹ جار میں بند کرتے ہیں بند کر کے اوپر ڈھکا لگا کے اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر جیسے جیسے ضرور پڑتی ہے وہ ہم اپنے لاؤ برڈز کو ڈالتے رہتے ہیں تو بار بار جو ہے بزار جانا آنا ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ چار سٹیجز والا ہے لاؤ برڈز کا کیج اور سب میں جوڑے رکھیں ہوئے ہیں تو اب ہم نے ان کے لیے الگ سے ایک روم تیار کیا ہے وہاں ان کو شیفٹ کریں گے تو رمضان شریف میں پہ چل رہا ہے رمضان شریف میں سارے روزے رکھتے ہیں اور اب تو گرمی بھی ہونا شروع ہوگی ہے روزوں کے بعد روزے کی حالت میں کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا لیٹے رہتے ہیں روزے کی حالت تک